دوستو شکروار فلم ریلیز ہو رہی ہے بے زبان اشکر آج اسی فلم کی ٹیم ہمارے ساتھ ہے سو لیٹس ویلکم جشوند گنگانی ویلکم جشوند بھائی نے گجراتی میں بہت ساری فلمیں ڈریکٹ کی ہے بنائی ہے جو کی ہٹ اور سوپر ہٹ رہی ہے لیکن ہندی میں یہ ان کی پہلی فلم ہے ساتھ میں ہیں فلم کی ہیروین سنیہا اولل اور فلم کے ہیرو نشانت ملکانی میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی بے زبان نہیں ہے بے زبان اشک ہے تو خوب ساری باتیں ہوں گے لیٹس ویلکم جشوند بھائی جشوند بھائی اتنی ساری گجراتی فلموں کے باد بولیوڈ میں کیسے پرپیش ہوا کافی سالوں سے دیماغ میں تھا کہ مجھے بولیوڈ میں جانا ہے اور بولیوڈ میں ایک ڈیسن لوگسواری جو میری ماستری ہے تو گجراتی میں بھی آپ نے لوگ سٹوری زیادہ بنائی ہے لوگسواری فیملیر اور اپنے گجراتی کلچر تو بے زبان ایسے ہی کہ ہندوستان اپنا کلچر اپنا ایموشن اپنا ریتری بات اور لوگ سوری کیندرہ تھان لوگ سوری ہے میرا اور مین پلس پورٹ میزک ہے میرا تو گجراتی میں اتنی ساری ہٹ فلم بنانے کے بعد بولیوڈ میں پرویش کرنا بہت آسان تھا یا کوئی مشکل کام تھا گجراتی میں باویس سال سے کر رہا ہوں کام تو میرے کام سے یہاں بولیوڈ میں کافی لوگ پہچانتے ہیں مجھے تو کافی ٹائم سے سب لوگ بول لیتے کہ جسو بھائی اب بولیوڈ میں آجاو آجاو لیکن مجھے گجراتی فلم بنانے کا بہت شوق ہے میں گجراتی ہوں گجراتی ہونے کا مجھے گروہ بھی ہے اور کافی گجراتی فلم اور بنا ہوں گا لیکن ابھی مجھے ایسا الگ راک مجھے بولیوڈ میں آنا چاہیے تھا اور رائیٹ ٹائم ہے میرے لیے تو ورک آؤٹ کیا ہمینے کیا بات ہے نیشاند نیشاند how did you become a part of this film I come from television basically I did a show called Ramilai Jodi on ZTV پر اس سمیں ایسا ہوا تھا کہ ایک دن آیا جب مجھے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ زیادہ creative کروں کچھ چینج آئے میری life میں تو میں نے decide کیا کہ میں فلم میں اپنا لکھ ترائے کروں گا I had to wait a bit but then I got a film with Mr. Vikram Bhatt called Horror Story and soon after that I met sir for this film the first thing جو اب سے پہلے مجھے impress کیا جس چیز نے وہ تھا film کا title بے زبان عشق یہ سننے میں جتنا سندر لگتا ہے یہ فلم اتنی ہی سندر ہے اور اس فلم کی جو سول ہے یہ وہ والا ہی محبت ہے جو آج کے زمانے میں چاہیے سب کو پر ہے کسی کے پاس نہیں تو یہ جو فلم ہے جو اس فریڈے ریلیز ہو رہی ہے بے زبان عشق وہ دو گھنٹے جب آدیانس یہ فلم دیکھے گی they will realize somewhere that what's missing in their life and in this generation but this is a film which is about that love جو دو سولز ایک دوسرے سے کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے لئے زندگی بھر جیتی ہیں this is that love story and for me I think اس سے اچھی film as a solo lead as a solo launch for me was not possible and that is why I just had to do this film اور جو میں نے گانے سنے film کے I'll tell you one thing very frankly سر نے مجھے چھوٹا سا اگریشن دیا تھا پہلی میٹنگ میں اس کے بعد میں نے گانے سنے usually کیا ہوتا ہے کہ ایک ایکٹر بولتا ہے مجھے سکرپت تو میں سارے ڈالوگز پڑھوں گا سکرین پڑھوں گا میں نے گانے سن کے بولا کہ میں سارے یہ فلم کروں گا اب مجھے پیسے مد دو اور اس کے لیرکز سار نے خود دیا ہے اس کے لیرکز سنے اس کے لیرکز سنے بریلینی لیرکز جو جراتی میں آج تک میں نے گانے اور کمپش بھی کیئے تھے اچھا تو میں نے بھولا بے زبا ایش میں جو ایک کہانی کا جو ایک کتھا جو ہے وہ وہ emotion کے ساتھ purity کے ساتھ ہے تو میں نے بھولا دوسری سونگ رائٹر کافی یہاں پہچانتے ہیں مجھے لیکن میں نے بھولا ان کے ساتھ کام کرنے میں شاید میری اندر کا جو بات جو ہے وہ گانے میں کریکٹر کا صحبہ ہے وہ آئے گا نہیں آئے گا ہر ایک سیچویشن پہ میں نے پانچ پانچ سات سات سانگ لکھے پھر پرفیکشن کر کے پھر بھی یہی گانا اس سیچویشن پہ پرفیٹ بیٹھتا ہے پھر میں نے ہمارا ایک ساتھ نے دل پرندہ اس کے لائن باتاتا ہوں آپ کو کیسی یہ خدائی تیری تُو نے ہی بنائی رببہ کاہ کو بنایا تُو نے عشق مرلہ انہوں نے جو لکھا ہے نا دل کو چیر کے نکل جاتے ہیں وہ پورٹ جو گانے آپ نے سنے that work does a script for you exactly وہ جو گانے تھے نا میں پوری کہانی میں دیکھ پارا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے کیونکہ میں نے گانے سیکوئنس میں سنے تھے کہ پہلا کونسا اور آخری کونسا ہے اس سیکوئنس میں تو کہانی اتنی سندر اور اتنی پیاری لگی مجھے وہ گانے سن کے کہ میں نے کہا کہ یہ گانے ہے اس فیلمے تو کہانی تو mind blowing ہوگی ہوگی مجھے کرنی ہے بس میں نے سر کو بولا سر مجھے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے no matter what very nice and i would like to add that the role of the heroine Rumjum Sneha she has played it so brilliantly you know even she has just loved the script and the music and she's done such great work you know باکی she'll tell you herself so Sneha نے بھی گانے سن کر film sign کی یا script narration ہوا آپ کے لئے میرا script narration دو بار ہوا once i was given the hard copy اور ایک بار director نے مجھے خود سنایا and then yes the sequence sequence میں i heard the songs which again narrated the story i'm coming back after a very long time غلطیا ابھی نہیں ہو سکتی i won't be forgiven ابھی forgiving نہیں ہوگا so i had to be sure and میں بہت کلیر تھی کی ایک اگر amazing sensitive intense depthful love story اگر مجھے ملے گا i am set and that's exactly what i got تو غلطیاں کیسے ہوئی اور کس پرکار کی غلطیاں کی آپ نے غلطیاں to start with i think میری age ٹھیک نہیں تھی i was 14-15 when i had shot lucky i was very naive کچھ بھی آتا نہیں تھا چھوٹی سی بچی مجھے کہا گیا تھا آپ smile کرو تمہیں smile کرتی تھی یہ ڈیالاگ پولو تمہیں بول دیتی تھی actually school girl i just passed from school so lucky was ready-made role for me تو میرے ساب سے میں نے acting کی نہیں because i was just being me and i was as an actor جو contribution necessary ہوتا ہے وہ نہیں تھا so i had no knowledge اور مجھے time چاہیے تھا to grow up learn the trick of the trade and that is why lucky کے بعد میں نے زیادہ نہیں پرسیو کیا because it wasn't right it wasn't the right time so غلطیاں ایج کے جیسے بہت ہوئی میرے ساب سے i'm a very self-critical person i know where i go wrong and that's when i decided ki stop you're not ready آپ stop and i went down south teleco films کافی کی ہے اور وہاں پہ میرا ٹریننگ ہوا and جب مجھے لگا ki چلو ابھی میں heroine بن سکتی ہو i have come back to bollywood to give it another shot because جب میں نے bollywood کیا تب میں نے اپنا 100% نہیں دیا تھا جشوند بھائی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ نے اتنی ساری گجراتی فلم یں بنائی ہیں کسی ایک کو remake کر لے ہندی میں ایسا نہیں نہیں میں ہمیشہ خود رائٹر ہوں تو میرے پاس کافی کہان گیا ہے بہت لیسنڈ ہے اچھی ہے تو میں جب خزانہ ختم ہو جائے تب سوچوں گا ایک ہوتا جب آپ گجراتی فلمیں بناتے ہیں تو آپ کا mind attuned ہو جاتا ہے اس آرڈینز کے لیے سوچنے کے لیے پھر بولی ووڈ میں آپ ساری انڈیا کے لیے سارے ورلڈ کے لیے کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو پرابلم نہیں ہوئی جب آپ سکرپ لکھ رہے میرا ماننا ہے کہ لڈو ساری جو کہیں کونے میں بھی آپ جاؤ ایک کھٹی کرنے والا سامان انسان کے سامنے سے کوئی لڑکی گزرتی ہے اور جو دل میں جو بھی فیل ہوتا ہے وہ بڑے پڑے لکھے انسان کے سامنے سے بھی نکرتی تو اب ایک لڈو جو ہے اچھی لگے گی میں نے گزراتی میں جو بنائی ہیں وہ بھی ہندی لیول کے ساری موی تھی تو اس لئے ساری فلم سیلور جو بھی ہوئی گزراتی میں اس کا کارن یہی تا کہ میری کافی فلم میں سے لوگوں نے ریمیک کی اور کوششد کی ہے نام نہیں بتا اوفیشلی نہیں اوفیشلی کے دیان ہے سر اور تو ماتا جی نے بولا اک بھی جو میں جو دے رہی ہوں اس کی تو سادھنا کر پوڑا کر تو میں ہمیشہ ہی ملپ دیتی ہی رو ہوں گی تو مجھے کیس کبھار کرنے کی ضرورت مجھے چیم of a person جو he's a God fearing God loving man and he follows that بکوڑا کرنے کی کھوڑ ہمیشہ صحیح چیز کرو کودرات نیچر بھگوان آپ کا ساتھ دیں گے ہی دیں گے کیونکہ اگر وہ نہیں دیتے تو کوئی ان میں بشواس نہیں کرتا that's his mentality and that's his psychology and which is something i respect from the bottom of my heart تو مجھے سبزے اور گانے میں کوئیتنا یہ نہیں لگا لیکن یہاں تھوڑا پندہ مجھے پلگ لائے کہ وہاں میں نے آتھا راجہ بن کے کیا اے کام اور یہاں تھوڑا کہیں نا کہیں من کو مارنا پڑا کیوں کیونکہ آپ آوٹسائیڈر ہے اس لیے بات ایک ہے کہ اس نے نیشان اور مگدہ جی اور اس میں درشن جری والا بھی ہے سچن کھیڑے کر بھی ہے پھریدہ مہا بھی ہے دادیمہ کے کریکٹر میں تو ان لوگوں نے میری نیچر کے ساب سے اور ایک تو میں کام جانتا ہوں تو ایک دن آپ شوٹ کریں گے تو سارے آٹسٹس کو معلوم چل جاتا ہے کہ یہ دیٹر کام جانتا ہے اور میرا بائیو ڈیٹا جو ہے وہ پتا ہے تو مجھے ملو سارے آٹسٹس لوگوں نے اتنا ہلف کی اور اتنا پیار دیا کہ جو فیپٹی ٹو دے کا جو میرا شیڈیول تھا وہ فورٹی سیون دے میں میں کمپلیٹ کر کے آگیا تو گجراتی فیلموں کی طرح اس فیلم کو بھی آپ نے سٹارٹ ٹو فینش کمپلیٹ کیا ایک ہی شیڈیول میں وہ کہا کھا کی شوٹنگ راجستان میں جایپور بیکانہر جیسل میر اور ویریس آرپاس کے پچھت سانٹ کلومیٹر کے لوکیشن میں جایپور سے ہم لوگ سانٹ ستر کلومیٹر میرا ایک لوکیشن تھا تو بھی میں آنٹھ بجے پہلا شوٹ لیتا تھا دو سو لوگوں کا یونٹ تھا پھر بھی اتنا مینجمنٹ بھی پریفیٹ تھا اور خاص کر کہ میرے پاڈیوسر جو میرے پارٹنر ہے سیزے گڈارا اور دینے سے لکھیا وہ بہت مجبوط ہے بہت تو وہ نون فلمی لوگ ہیں کے فلم انڈسری کے لوگ ہیں وہ میرے میتری ہے لیکن ڈائمنڈ کے بڑے ویپاری ہے اور وہ میرے کام سے جانتے ہیں مجھے برسو سے تو بولے جسو بھر گجراتی فلموں میں آپ کے پارٹنرز نہیں تھے اس میں تھی گجراتی فلموں میں میرے پارٹنر تھا ڈی کے سب ڈانکرا وہ ہمیں سہی تھے اس میں سیزے صاحب اور بینیس بھائی تھے تو میں نے کہاں نے سنائیں اور گانے سنائیں تو سننے کے بعد بولا کہ بہنی جسو بھائی یہ گانے ہم لوگ ساتھ چاہت کرتے ہیں ملکب ایک جسوان گانے بولی وڈ میں جو بنا ہے وہ میں نے بنائی ہے اب بعد میں تو بھی درشک لوگ بتائیں گے لیکن میرا وشوا سے ایسا ہے کہ پسند آنا ہی آنا ہے میری شردہ ہے ملک مگر اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جب سٹار کاسٹ نہیں ہوتی ہے تو ریلیز میں بہت پرابلماتی ہے یا نیو سٹار کاسٹ یا بہت اسٹیبلشٹ آز نہیں ہوتے اس مطلب اس اینگل سے مجھے بات کرنا تھا کہ یہاں میرے کافی فینڈ لوگوں کی مووی تیار ہو کے پڑی ہوئی ہے ویسے دیکھا جائے تو چار سو پانسو فیلمیں ایسا ہی پڑی ہوئی ہے تو میری اپنی بے زبا اس ٹائم ٹو ٹائم ختم ہوئی پسپورڈیوشن بھی ہو گیا اور ریلیز کے لیے تھوڑا بے نہیں میں مشکل آرہا تھا کہ بے آپ کے سارکاس نہیں ہے پھلانا ہے وہ میں پہلے سا ہی پڑی تا لیکن میرے جو پڑیوشر جو ہے انہوں نے بولا کہ اپنے ساپ سے اپنے ڈھنگ سا ہی ریلیز ہمیں کرنا ہے تو را جیسری پڑکشن کے ساتھ میرا گھر جیسا ریلیشن ہے سورج جی کے ساتھ ان کا جو گوشیبیشن کا کام جو سمبھالتے ہیں رام ناتھن جی ہے تو وہ میرے فرینڈ ہے تو پھر میں نے بولا بھئی یہ پڑیوشن ہے ریلیز میں بھلے مارکٹنگ سے لے کے پورا ٹیلیویزن کا پی اینے جو بھی ہے وہ میرے پڑیوشر خرچ نے کے لیے ریلی ہے بس تو کھالے مجھے کسی بھی آراد پر پر آل انڈیا پر آل انڈیا پر آل ریلیز ہو وہ مہن ہے تو پھر انہوں نے پھوکس آر کو بات کی اور پھوکس آر میرا بوکنگ کر رہا ہے آل انڈیا پھوکس آر کر رہا ہے تو یہ سب ماتا جی کے کروپا سے اور ہم لوگوں نے اتنی وانشٹی کے ساتھ کام کیا ہے امان دائری کے ساتھ تو آج تک میرے ساتھ جو ہوا ہے ملوک باویس سال وہ سب پرفیٹی ہوا ہے اور اس پہ بھی پرفیٹی ہوگا ہونے والا ہے شاید لائک یا کانپیٹنز لبلی لبلی سنیہا اب جب بولیوڈ میں واپس پرویش کیا ہے تو تیلگو کا جو کریر ہے تیلگو فلموں کا کریر ہے وہ آپ بیلنس کرے گی یا اب کچھ ٹائم کے لیے تیلگو سے بریک یا ساؤت سے بریک اور صرف بولیوڈ پر کانسنٹری کرے گی مجھے نہیں لگتا ہے مجھے تیلگو کو ڈیچ کرنا چاہیے فائنلی I always say بولیوڈ نے جنم دیا اور پرورش ٹولیوڈ نے کیا سو ای کانٹ ڈیچ دیکھ بٹ اوویسلی بیلنس کر کے وہاں پہ کم کریں گے بکس می میرنیم بیلنس کرنے کی کوشش کروں گی اور اس فلم کے بعد بھی کوئی ہندی فلم پر کام شروع کیا ہے یا اب تک میں بات کر سکتی ہو جسو بھائی آہا کوئی بات نہیں بکس ایسے بے زبا نشخ's time so so i'm doing a film called ساکھو 363 which is a biopic on Amrita Devi okay so the whole film is based on the Chipko moment and that's a very interesting character and so that's going on shooting and another one week ten days and وہ ہو جائے گا بے زبا نشخ اس کے بعد بہت ساری موی میں کام کرنے والی بے زبا نشخ because مشان تو کر رہا ہے he is doing more films than i am doing i am میں بہت ڈری ہوئی کی جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کی کرنا ہے i don't want to make mistakes you know i believe in the slow and steady wins the race بہت ساری موی میں بہت ساری موی میں بہت ساری موی میں بہت ساری موی میں تو مجھے slow جانا ہے steady جانا ہے and do it right and just work hard do as many films as i can ایک advantage جو سب پول رہا i still look young so i'm very touchwood i think you are young you don't look you are very beautiful no part of one lucky released ten years ago yeah but then you started out she being humble that's all بے زبا اس میں سنیہا جی ایک دم ڈیفرنٹ دیکھے گی کیونکہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ میں نے بلیک کر دی اچھا اچھا لوگ کلر کانٹک لنس بہت ساری موی میں بہت ساری موی میں میرے ڈیریکٹر کے بہت ساری موی میں آپ کو نہیں چاہیئے تھا کیا آپ کی آنکھ گرین آئیز کس کے پاس ہوتے 2% of the world's پارپیریشن has green eyes لیکن پوبلم گیاتے ہیں بے زبا اس میں جو رومزم کا کیریکٹر ہے جو اپنی سنیہا جی کا اس کا نام ہے رومزم لندن میں جنبی ہے لندن میں بڑی ہوئی ہے پھر بھی ہندوستان کا کلچر روم روم پر وہاں جندہ رکھا ہوا ہے تو میں نے بولا آپ کی آنکھ جو ہے وہ گرین ہے اور گرین آنکھ جن کی ہوتے ہیں وہ اتنی کیوٹ ماسوم یا شاہد میرے شاستروں میں میں نے کئی بے پڑھا ہے کہ گرین آنکھوں والی کوئی بھی ماسوم نہیں ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتے ہیں میں نے بولا آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ مجھے کالی دیکھانی ہے اور کالی میں آپ بہت کالی آنکھوں میں کلچر زیادہ جلگتا ہے ہندوستان کلچر میں اور خوبصورتی ساتھ ساتھ ماسوم بھی دیکھیں گی تو دو دن تک چلا ہو کہ بے نہیں جسو جی ایسے پھر میرے سامنے سلمان جی کو پھون کیا رہے ہیں تو جسو بھائی میری آنکھ میری آنکھ ہی بدن رہے ہیں اور سلمان جی نے بولا کہ دیریکٹر کے کیا دیریکٹر کی آنکھوں سے دیکھو آنکھوں سے دیکھو بولے کہ بھی آپ کا کریکٹر رومجوم کا جو ہے تو آپ کو کیا ہے پھر دو دن کے بعد سب لیکن کامال جی یہ موی سے ایک بولی ووڈ میں ایک کمپلیٹ ہیروین اور ایک کمپلیٹ ہیرو ایسا میرا ہمیشہ ہمیشہ کمی محسوس ہوتی ہے ہیروز اور ہیروینز کی مجھے لگتا ہے دیکھنا آپ نیشان کیا بات در نیشان اور کونسی فلم اے سائن کی ہے آپ کی اپنے بتا رہی ہے کہ بہت ساری فلمیں کر رہے ہیں ایچلی ایسے کمپلیٹیڈ پور مور فلم ریٹ نو ایک ہے مسٹر نریش ملوترہ جی کے ساتھ جنہوں نے دل لگی اور دل کا رشتہ بنائی تھی it's called اشک نے کریزی کیا رہے that's releasing in september and اس کے بعد ایک فلم ہے love training it's a comedy with shakti kapoor rajpali adav i play a love guru in that and then there's a film with mr. saai kabir who made revolver rani it's called singal چل ریا ہوں it's a love story of a very innocent bhopali boy who comes to bombay so basically all love stories all love stories all revolving around love stories some are rom coms some are comedies on love and some are just pure love stories God's been blessing me with decent projects آپ نے jo wait کیا وہ worthwhile hal wait کیا so چار filme complete ہوئی worth the wait correct worth the wait completely actors do 4 films 4 years so i think he's an adult yeah average to me ne kar liya one per year to matlab you can now not feel bad about waiting for 4 years because چار filme آپ کی اکساتھ are جب میں tv چھوڑا see i come from a very humble background so when جب tv پہ میں show کر رہا تھا ram milai jodi it was the number 2 show on ctv and i was very popular but yet you but then you know every day جب میں set پہ جاتا تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یار میں کچھ نیا نہیں کر پا رہا ہوں میں وہی character پہ رہا ہوں i respect tv but میری اچھا تھی کہ میں کچھ different subjects one subject at a time کام کرو so i took the jump لوں گا اور میں یہ گیمبل کھلوں گا اور میں یہ گیمبل کھلوں گا and like sir say کہ آپ اچھا کام کرتے رہو بھگوان آپ کا ساتھ دیتے ہیں so i just believe do good work believe in yourself that's the biggest thing خود پہ وشواس رکھو کہ ایک نہ ایک دن ہو جائے گا i respect mr. اکشے کمار once میں نے ان کا ایک چاٹ شو دیکھا تھا اس پر ان کا ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ کام کرتے رہو سکسس آپ کے روڈ پہ کہیں نہ کہ کسی کونے پہ پڑی ہے لیکن وہاں پہنچنے کے لئے آپ کو کام کرتے رہنا پڑے گا وشواس رکھو کہ اس رستے میں کسی کونے میں کسی چورائے پہ سکسس پڑی آپ کے لئے پر جانا پڑے گا وہاں تک کام کرتے رہنا پڑے گا تو میں نے اس کو اپنی لائف کا ایک بو بنا لیا موٹو کہ میں کام کرتا رہوں گا سکسس جس دن ملنی ہوگی اس دن اپنے آپ مل جائے گی تب تک اپنے دل سے ہنڈرڈ پرسنٹ لگا کہ اپنے پیشن سے کام کرو جب آپ نے کہا کہ جس دن ملنی ہوگی وہ اپنے آپ مل جائے گی let that day be the day of release that is friday and yes 26 june here's wishing you all the very best آپ کا بولی ووڈ میں پرویش ہوا اور آپ کے فلم کے ذریعے اگر بولی ووڈ کو ایک saleable hero saleable heroine مل جاتی تو اس سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا ہے here's wishing you all the very best thank you so much thank you so much ناردزی thank you so much تو دوستو یہ تھی ٹیم اور اس شکروار کو آپ کو دیکھنی ہے بے زمان عشق بہت پیار سے انہوں نے بنائی ہے گجراتی فلمیں hit super hit فلمیں دینے کے بعد ان کا بولی ووڈ میں پرویش ہو رہا ہے بے زمان عشق سے and جس پیار سے انہوں نے فلم بنائی ہے آپ نے انٹرویو سن کر دیکھ کر بہاں پی لیا ہوگا تو go ahead watch بے زمان عشق and spread the word that it's a good film made with a lot of love with a lot of feeling friends آج کے لئے بس اتنا ہی ہماری ملاقات کل پھر ہوگی ETC Bollywood Business کے ایک اور مزیدار episode میں in the meantime آپ کے کوئی سجہا کوئی سجیشنز ہو تو please do write in to us relating to the world of cinema تو اٹھائی اپنا mobile phone type کیجئے بی بس پیس چھوڑیے type کیجئے اپنا پورا سوا پیس چھوڑ کر اپنا نام type کر کے بھیجئے 57575 پر you can follow us on twitter at ETC Bollywood this is Komal Nahata bidding you goodbye موسیقی